اسلام علیکم جب کھائیں گے تو باقی کباب کو آپ بھول جائیں گے تو ویڈیو کو آپ مکمل دیکھے گا تاکہ آپ کی بھی کباب اسی طرح مزدار بنیں ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا آلو کی ٹکی بنانے کے لیے ہم نے یہ تین عدد بڑے سائس کے آلو لیا ہے جو ہم نے چلکا رومو کر لیا ہے اب ہم اس طریقے سے رفلی کٹنگ کر لیں گے یعنی ہم اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیں گے آج میں بلکل اتنی یونیک ڈیفرنٹ سٹیل کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آج سے پہلے میں نے آپ کو مختلف قسم کی آلو کی ٹکی بنانا سکھائی ہوئی ہے لیکن یہ ان ساریوں ٹکیوں کو پیچھے چھوڑ دے گی کیونکہ یہ بہت ہی امیزنگ اور ڈیفرنٹ سٹیل سے آج میں بنا رہی ہوں تو آپ مکمل ویڈیو کو دیکھتے رہیں یہ ہم نے تین بڑے سائز کے آلو لیے تھے آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی آلو لے سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تمام آلو کٹنگ کر لیے ہیں اب ہم لیں گے چوپر چوپر میں ہم آلو کو اچھے طریقے سے چوپ کر لیں گے بہت زیادہ بھی آپ بریک چوپ نہ کیجے گا بلکہ آپ ہلکہ سا ہی چوپ کیجے گا کیونکہ کچھ لوگ کباب سے بناتے ہیں تو آلو کا بلکل چورا چورا کر دیتے ہیں لیکن ہم دردارہ سا ہی چوپ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس طریقے سے آلو کو چوپ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح اب ہم کیا کریں گے آلو کے اندر جو سٹارچ ہوتا ہے جو پانی ہوتا ہے اس کو ہم نکال لیں گے ایک بول کے اندر ہم ململ کا کپڑا بچھا دیں گے اس کے اندر ہم یہ آلو ڈال دیں گے اور جو باقی کے آلو رہ گئے ہیں ان کو بھی ہم چوپ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے تمام آلو چوپ کر لیا ہے اب ہم اس طریقے سے چاروں کونس کو پکڑ کر مکمل پانی نچوڑ لیں گے آپ اس طریقے سے ہلکا ہلکا دبا کر پانی کو نچوڑ لیں جتنے یہ اچھے طریقے سے پانی اس میں سے ڈرائے ہوگا اتنے یہ کباب زبردست بنیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تمام پانی اچھے طریقے سے نکال لی گئے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آلو کے اندر کافی حد تک پانی موجود ہوتا ہے یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ بھی دینا چاہوں گی یہ جو پانی ہے آپ بالکل اس کو ویسٹ مت کیجئے گا آپ اس سے چیرے کے لیے ریمڈی تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو آلو کی ریمڈی چاہیے تو آپ میرے مناز ویلوگ چینل پر یہ ریمڈی وزٹ کر سکتے ہیں اور یہ ہم نے دو عدد میڈیوم سائز کے پیاز لیے ہیں جو ہم اس طریقے سے چوپ کر لیں گے یہ پیاز کو آپ اچھے طریقے سے مکمل چوپ کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پیاز چوپ کر کے اس میں سے پانی مکمل نکال لیا ہے کیونکہ پیاز کے اندر بھی کافی عدد تک پانی ہوتا ہے تو آپ یہ دونوں چیزوں کے اندر سے اچھے طریقے سے پانی کو نچوڑ لیجی گا اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہرے برے مثالیں ہم اس میں ڈالیں گے سرخ یہ لال مرچیں ہم نے لیئے تھیں یہ ہم نے لی تھی تقریباً پانچ سے سات عدد جو ہم نے اس طریقے سے باریک چوپ کر لی ہیں اور ساتھی ہم نے لی تھی چار سے پانچ ہری مرچیں یہ بھی ہم نے باریک چوپ کر لی ہیں اور ساتھی ہم اس میں ڈال دیں گے ہرہ دنیا اور پدینہ پدینہ آپ لازمی ڈالیں گے اس میں بہت ہی امیزنگ سی خوشبو آتی ہے یہ ہم نے ہرے برے مثالیں بھی ایڈ کر دیئے ہیں اب ہم بینڈنگ کے لیے اس میں کیا ایڈ کریں گے ہم اس میں ایڈ کریں گے تین سے چار چمچ میدہ اگر آپ میدہ نہیں ہی اس کا نہ چاہتے تو آپ اس کی جگہ بیسن بھی ڈال سکتے ہیں بہت زیادہ بھی آپ میدہ شامل نہ کیجئے گا صرف آپ تین سے چار چمچ ہی ایڈ کیجئے گا کون فلار ہم چاہے کے دو چمچ ایڈ کریں گے کون فلار کی وجہ سے کباس میں بہت زیادہ کرسپی پانا جاتا ہے اچھا جی اب ہم اس میں سپیسز ایڈ کریں گے سپیسز میں ہم لیں گے سرخ لال مرچ چاہے کا آدھا چمچ ہلدی پوڈر چاہے کا آدھا چمچ امچور پوڈر چاہے کا ایک چمچ بھر کے کالی مرچ اور سفید مرچ ہم چاہے کا آدھا دھا چمچ ایڈ کریں گے زیرا چاہے کا ایک چمچ نمک ہسپ زائقہ ہسپ ٹیسٹ ہم چاہے کا آدھا چمچ ایڈ کریں گے کلر دینے کے لئے ہم اس میں کشمیری لال مرچ ایڈ کریں گے اگر آپ نہیں ایڈ کرنا چاہتے آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن انڈے سے بہت ہی زبردست بینڈنگ آتی ہے اب ہم بہت ہی اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو یک جان یعنی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم آلو کی ٹکی بناتے ہیں وہ نرم نرم ہوتی ہے اور کرسپی بان بلکل نہیں ہوتا یہ آلو کی ٹکی کرسپی بھی ہوگی اور بلکل ٹوٹے گی بھی نہیں کیونکہ یہ بہت ہی امیزنگ اور کرسپی تیار ہوتی یہ بیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں نہ ہم نے اس کو بہت زیادہ سخت کیا ہے اور نہ زیادہ ہم نے اس کو نرم رکھا ہے ٹھیک ہے اس طرح کا یہ ایک کوکی کٹر ہے ہم اس کی مدد سے یہ کباب بنا لیں گے ویسے آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں جس طرح آپ کو آسانی لگے اور کباب آپ اپنی مرضی سے کسی شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں ہم اس طرح کے سے رون شیپ میں بنا رہے ہیں آپ چھوٹے بڑے بھی جس طرح آپ کو پسند دو اور آپ اسی شیپ میں یہ کباب بنا کر تیار کر سکت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کباب ہم نے بنا لی ہے اب باقی کے کباب کو بھی ہم اسی طرح بنا کر تیار کر لیں گے بہتر تو یہی ہے کہ آپ ساتھ ساتھ کباب بناتے جائیں اور ساتھ ساتھ آپ فرائی کرتے جائیں آپ بیٹر کو بہت زیادہ چھوڑیے گا نہیں فوراں سے یہ کباب بنا لیجئے گا کیونکہ اگر ہم بہت زیادہ چھوڑ دیں گے تو یہ دوبارہ سے پانی چھوڑنا شروع ہو جائے گا ہم پین کے اندر آئل ڈال دیں گے اور ہلکا سا ہم آئل کو گرم کریں گے بہت زیادہ بھی آپ آئل کو گرم نہ کی جائے گا کیونکہ ہم نے اس میں کچھے علوی شامل کی ہیں تو آپ لو ٹو میڈیوم آج پر کباب کو فرائی کی جائے گا آپ دیکھ سکتے ہوں گے کباب بلکل نہیں ٹوٹیں گے بہت ہی زبرداز اور یہ کرسپی کباب ہمارے تیار ہوں گے جب ایک طرف سے ہلکا سا گولڈن کلر آ جائے گا تو ہم دوسری طرف پلٹ لیں گے آپ اس طریقے سے سپیشلہ کی مدد سے ہلکا ہلکا اس طریقے سے مکس کر کے ہر طرف سے گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیں یہ کباب میرے گھر میں بہت ہی سب کے فیورٹ ہیں میں اکثر ان کباب کو بناتی ہی رہتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ایک دم پرفیکٹ گولڈن کلر آ چکے ہیں اب ہم کباب کو نکال لیں گے یہ کباب تقریباً پانچ سے سات میٹ میں اچھے طریقے سے فرائی ہو جاتے ہیں اب ہم کیا کریں گے دوسرے کباب کو بھی اسی طرح فرائی کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ زبردست ہمارے یہ کباب بن کر تیار ہو گئے آپ اسے ہری چٹنے اور کیچپ کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں یہ آپ نے دیکھا یہ آلو کی ٹکی کتنی کرسپی تیار ہوئی ہے مجھے یقین ہے آپ یہ آلو کی ٹکی کھانے کے بعد کیمی کی ٹکی کو بھول جائیں گے آپ بھی اس کباب کو ہری چٹنے کے ساتھ انجوائے کریں ریسپی اچھی لگی تو لائک شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ